ان پہ سختی کرو سختی کا مطلب ہی نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے چلو مراد اس سے یہ ہے کہ فرم رویہ اختیار کرو ان کی باتوں میں نہ ہو ان کو پہچان ہو جائے کہ تم چٹان ہو جسے توڑا تو جا سکتا اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا تم اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دے سکتے اللہ کی اطاعت میں کسی دوسرے کی نہیں مان سکتے ایسے لوگوں کے سامنے جو زبان سے تو ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور عمل سے اس کو جھٹلاتے ہو ان کے سامنے نرم نہیں پڑنا کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو اسی کو جہاد کہتے ہیں دیکھئے ایک ہے کافروں سے جہاد وہ آسان ہوتا ہے ان سے جہاد جو بظاہر مسلمان ہیں اور پھر اسلام پہ نہ چلتے نہ چلنے دینا چاہتے ہیں ان سے معاملہ کرنا زیادہ مشکل اور کٹھن ہے ہے یا نہیں ان سے معاملہ کرتے وقت جہاد میں ان کی گردنیں نہیں اڑانی ان سے تعلق نہیں کٹنے لیکن اصول پہ قائم رہنا ہے فرمایے ان پہ سختی کیجئے ان کا ترنے والا نہیں بنی ہے سختی کی ضرورت سختی سے مراد بتمیزی نہیں ہے مراد استقامت ہے اور ان کی بات نہ ماننا ہے صرف ایمان کے زمانی دعوے سے جنت نہیں ملتی جب تک کچھ کر کے نہ دکھاؤ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب اس بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا کس کی امرأة نوح نوح علیہ السلام کی بیوی کی ومرأة لوت اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی اب اس صورت میں بیویوں کا ذکر بہت ہے خواتین کا ذکر بہت ہے اور مثل کا کیا مطلب ہے کسی کی ایسی حالت بیان کرنا جس میں دوسرے کے لئے کوئی سبق ہو تو نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی ایسی بات بیان کیجئے جس سے کافر لوگوں کو سبق حاصل ہو کیا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالح اینی وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھی ان کی زوجیت میں تھی پیغمبروں کی بیویاں تھی لیکن ان دونوں کا قصور کیا تھا فخانتا ہوا انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی تھی خیانت سے مراد یہاں اسمت میں خیانت نہیں کیونکہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی خیانت سے مراد اپنے شہروں پر سچا ایمان نہ لانا ہے پیچھے منافقین کی بات ہے نا تو ان دو ازواج کی اندر بھی کیا تھی ایک طرح کی منافقت تھی کیونکہ امانت میں خیانت منافقت کی علامت ہوتا نا اور یہاں کس امانت میں خیانت مراد ہے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں جو پابندیاں آئد ہوتی تھی ان دونوں کی ہمدردیاں اپنے شہروں سے زیادہ اپنی قوموں کے ساتھ تھی اپنی برادری اور خاندان کے ساتھ تھی جو دین پر نہ تھی نو علیہ السلام کی بیوی اپنے شہر کے بارے میں کہتی کہ یہ مجنون ہے دیوانہ ہے لوت علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کو گھر آنے والے مہمانوں کی اطلاع دیتی اسی لئے جو فرشتے آئے تو قوم کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے گھر فرشتے آئے کیونکہ فرشتے کوئی عام گزرگاہ یا سڑک سے تو ہو کر نہیں آئے تھے وہ تو اچانک آئے تھے کسی کو خبر نہیں تھی باہر کے اندر فرشتے ہیں تو باہر والے جو چڑھ دوڑے تھے کس نے بتایا تھا بیوی نہیں بتایا تھا کیونکہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے تو راز فاش کرنا خیانت ہے یہاں بھی راز فاش کرنا خیانت ہے اسی خیانت کا ذکر ہے یہاں پر تو بنیادی طور پر ان دونوں عورتوں کا قصور کیا تھا یہ اپنے شوہروں کی چغلیاں کھاتی تھی شوہر کی غیر موجودگی میں ان کو برا بھلا کہتی تھی یہ بھی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے آپ کا سو اختلاف ہو گھر میں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اوچ نیچ ہوتی ہے ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن اس سے بدترین بات کیا ہے کہ انسان گھر سے نکلے اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے ہی شوہر یہ بیوی کی برائیاں بیان کرنے لگے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ برسر مجلس شروع ہو جاتے میرا شوہر ایسا ہے اور میری بیوی ایسی یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بدخلاقی پر محمول بات کچھ بھی ہو لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں دونوں ایک دوسرے کے پردادار ہیں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں اور خصوصاً بچیوں کو میں یہ تلقین کروں گی شادی کے بعد شروع میں جب ایک دوسرے کے لیے دونوں نئے ہوتے ہیں بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت سی باتیں پسند نہیں بھی ہو سکتی ان کو آپس میں ہی سلجھانا چاہیے نہ کہ گھر سے نکال کے دوستوں کو بتانا شروع کر دے انسان اور دوستوں سے آگے پھر عام لوگوں کو رشتہ داروں کو ماں باپ کو ہر جگہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اس سے اپنی ہی عزت جاتی ہے اور لوگوں کے نگاہ میں بھی ایسی عورت بہت بدنام ہوتی ہے کہ اس کا کیا کہنا ہے یہ تو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہماری کہاں سے ہوگی اگر کاؤنسلنگ کرنی ہی ہو مشورہ کرنا ہی ہو تو کسی انتہائی رازدار اور سمجھدار اور مخلص امانتدار شخص سے جو آپ کی بات پھر برسر مجلس نہ اچھا لے اور تعلقات کو مزید خراب نہ کرے فخانتاہما ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئَا تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی کام نہ آسکے یعنی نوو اللہ السلام اور لوت اللہ السلام دونوں باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے مقرب ترین بندوں میں سے تھے لیکن اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے وَقِيلَدْ خُلَ النَّارَ مَا الدَّاخِلِينَ اور دونوں سے کہہ دیا گیا کیا اشارہ ملتا ہے کہ مرنے کے فوراں بعد ہی جنت یا جہنم کا مزہ آنے لگتا ہے انسان کو یعنی موت کے وقت ہی ان کو ان کا انجام بتا دیا گیا ان کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا تو کافروں کے لیے یہ مثال بطور خاص یہاں بیان کی گئی ہے اور نوو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے ہم سب کے لیے سبق والدین ہو یا شوہر ہو کتنے بھی نیک اور مقرب ہو ہمارے کام نہیں آسکتے جب تک ہم خود اپنے لئے کچھ نہیں کریں گے وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَتَ فِرْعَونَ اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے کس میں؟ ایک اور خاتون میں جو فرعون کی بیوی تھی ان کا نام کیا تھا؟ آسیا اپنے وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا لیکن اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا فرعون ایک کافر اور ظالم شخص تھا مگر اس کی بیوی حضرت آسیا نیک ایماندار اور باعمل خاتون تھی بیوی جب درست روش پر قائم رہی تو شوہر کی غلطی اس کو نقصان نہ دے سکی شوہر کی غلطی نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا شوہر جہنم میں داخل کیا گیا قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ اَنَّا رِيُعَرَدُونَ عَلَيْهَا بُكْرَةً وَأَشْيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ اَدْخِلُوا آلَ فِرَوْنَا أَشَدَّ الْعَظَامُ اور اس کے برعکس حضرت آسیا جب ان پر انتہائی ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اِذْ قَالَت جب وہ کہنے لگی کیا کہنے لگی؟ رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے جنت میں مجھ کو گھر دے دے وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَونَ مجھے فرعون سے نجات دے وہ عمل ہی اور اس کی عمل سے مجھے دنیا کا بادشاہ نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو ایمان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اُس ساری ظالم قوم سے نجات دے یعنی قوم فرعون کس پہ ظلم کر رہی تھی ساری بنی اسرائیل پر اور پھر قوم فرعون میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پہ بھی ظلم کرتے تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں چاروں میں کیل ٹھکوائے تھی ان کو ایمان سے روکنے کے لیے لیکن انہوں نے اس حال میں بھی اللہ سے دعا کی کیا کہ اللہ تو میرے لیے اپنے پاس اپنے پاس صرف جنت نہیں مانگی اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے وَنَجِّنِي مِنْ فِرَوْنَ وَعْمَلِي مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور ان سارے ظالم لوگوں سے نجات دے دے وَمَرِيَمْ عَبْنَةَ عِمْرَان اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی اللہ تی احسنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی حضرت مریم جو تھی وہ ایک بہت ہی مخدوش قسم کے حالات میں پیدا ہوئی تھی جس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے حضرت آسیہ کہاں پیدا ہوئی تھی جب بنی اسرائیل فرونیوں کے غلام تھے اور حضرت مریم جب پیدا ہوئی جب بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے ہر طرف بدت اور شرک اور زوال کی ایک حد تھی لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اپنی ذاتی توجہ محنت عبادت سے اللہ کے ہاں انہوں نے بھی ایک بہترین مقام حاصل کیا کہتے ہیں کہ جس دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی تھی اس میں بنی اسرائیل اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے اس زوال کا شکار ہو گئے تھے کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس بنا پر حضرت مریم کو بھی متہم کر دیا اور پھر جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا حال کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں ان کو سولی تک چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے یعنی رومی بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے ان کو صلیف چڑھوانے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی اتنے تاریخ دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی کوئی قابل ذکر سہارا نہ تھا لیکن بچپن سے ہی وہ اللہ کی طرف راغب تھی حیکل میں عبادت کرتی ان دونوں مثالوں میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہم اسے اکثر خواتین اور بچیاں جو قرآن پڑھ لیتی ہیں جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں ہم کیا کریں ہمارا ماحول ہی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کا ہم تو قائم نہیں رہ سکتے ہے نا یہ بات ہر ایک کو یہ پریشانی کسی نہ کسی درجے کی لاحق ہے کسی کو گھر کے اندر ہے کسی کو گھر کے بار معاشرے کی ہے کسی کو کہیں کی کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں میرے جیسا میرا ساتھ دینے والا حضرت مریم کا ساتھ دینے والا وہاں کون تھا اور حضرت آسیہ کا ساتھ دینے والا کون تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مخالفتوں کے باوجود اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھا ٹھیک ہے بچپن میں آپ کی والدہ جو تھی والد تو فوت ہو گئے تھے حضرت مریم کی والدہ نیک خاتون تھی انہوں کی نیکی ان میں آئی ماں کی تربیت کا اثر تھا ان کے جذبے اور ان کا شوق کہ اللہ کی راہ میں وقف کروں حضرت زکریہ ان کے کفیل تھے لیکن باقی معاشرے سے کوئی تعاون نہیں تھا لیکن ان دونوں خواتین نے اپنا ماحول خود بنایا چنانچہ اللہ نے ان کے مرتبے بلند کر دیئے تو آپ سب کو بھی اپنا ماحول خود بنانا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا سب کچھ پڑھ کے ہم انپڑوں کی طرح ہو جائیں سب کچھ جان کے ہم وہ عمل کریں جو لاعلم لوگ کر رہے ہیں روشنی ملنے کے بعد پھر اندھیروں کا انتخاب کریں اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا جس کو اللہ روشنی دے دے اور وہ اندھیرے میں جا پناہ لے یہ تو نہیں ہو سکتا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اب ایک شخص جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے حضرت مریم جو بگڑی ہوئی قوم کے بیچ میں تھی اللہ نے ان کو جہان کی عورتوں پر فضیلت دی اس لیے کہ انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا بچپن سے جوانی تک پوری طرح بیداغ رہیں یہ ان کا پہلا عمل تھا تو ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو بہت بڑی نیک کوالٹی اس کی ہو سکتی ہے وہ کیا کہ وہ اپنی جوانی کو بیداغ رکھے برے کام نہ کرے زنا سے پرہیز کرے حیاء کو تھامے رکھے اور پھر ہم نے اس کا صلح اس کو یہ دیا کہ اپنی روح سے اس کو عطا کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں ہوئی اور فرج کا لفظ اگرچہ شرمگاہ کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد ہر وہ راستہ ہے جس سے برائی داخل ہو سکے نگاہوں کی حفاظت بھی ہے کانوں کی بھی ہے زبان کی بھی ہے سب کی حفاظت اس میں آ جاتی یعنی انہوں نے اپنے اخلاق اور عامال کی پوری طرح حفاظت کی تو اللہ نے ان کو نیک بچہ عطا کیا ایک عورت آئندہ نسل کو پروان چڑھاتی ہے نا اگر وہ خود بد اخلاق ہوگی تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے اگر وہ خود دین سے دور ہوگی تو بچے بھی دور ہوں گے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّحَا اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی یہ کون سے کلمات ہیں جن کی تصدیق کی کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد صحیفے ہیں وَكُتُبِهِ اور کتابوں کی یعنی معروف آسمانی کتاب میں انجیل زبور تورات وغیرہ ہیں اور ویسے بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر جو کہا جیسے کہا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچے کی پیدائش سے پہلے بعد پرورش میں سب چیزوں پر اسی طرح عمل کرتی رہی صدقت کا مطلب ہے عمل سے تصدیق اور ایک اور چیز بھی پتا چل رہی ہے نا کہ کتاب سے تعلق تھا ان کا لا علم نہیں تھی تو جس کا تعلق کتاب سے باقی رہتا ہے پھر وہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھتا ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ قانِتین میں سے تھی قانِتین سے مراد ہر لمحہ اپنے رب کا دھیان رکھتی تھی سخت سے سخت آزمائش میں بھی اللہ کے احکام مانتی تھی اور ان کے خاندان میں کچھ اور لوگ بھی قانت تھے انشی وَزْوَنَ اَفْدَمْ قانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ یعنی برے لوگ تھے جہاں معاشر میں وہاں نیک لوگ تھے ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے مردوں میں کامل تو بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیا اور عمران کی بیٹی مریم اور خدیجہ بنت خویلت اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیا ہے یہ مسلم احمد کی حدیث ہے اور یہاں آخری صفت جو حضرت مریم کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِ تِينَ اپنے آپ کو رکھئے یہاں قَانِ تِينَ قُنُوت دوامِ اطاعت اور خُشُو یعنی عبادت میں خُشُو و خُزُو بھی اور تسلسل بھی یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ پوری صورت خواتین کے ذکر کے گرد گھومتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر ایک عورت صدر جائے تو سارا معاشرہ صدر جاتا ہے اور اگر ایک عورت بگڑ جائے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے عورت کمزور چیز نہیں ہے وہ معاشرے کے لیے ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے وہ درست ہے تو معاشرہ بھی درست اگر وہ ایمان اور قنود رکھتی ہے تو بہترین معاشرہ جنم دے گی اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں اور پھر اللہ تعالی نے عورتوں کی مثالیں دی اس سے بڑھ کے قرآن کا کون سا حصہ ریلیونٹ ہوگا ہمارے لیے جس میں چار عورتوں کی بات کی گئی صورت کے شروع میں بھی خواتین کی بات صورت کے اینڈ میں بھی خواتین کی بات اگر ہم نے خواتین کی مثالوں سے نہیں سیکھنا تو کہاں سے سیکھنا ہے کیونکہ باقی قرآن تو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا یہ تو مردوں کے لیے یہ کام تو مرد کیا کرتے ہیں لیکن یہاں تو ساری عورتوں کی بات ہے کتنی صاف مثالیں اللہ نے دی پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے پیغمبر کے اہل خانہ ہوتے ہوئے پیغمبر ان کو آگ سے نہیں بچا سکے بظاہر وہ بھی مسلمان تھی لیکن ان کے اندر منافقانہ صفات تھی خیانت والی صفت تھی فخانتاہما بدکار نہیں تھی خانتاہما شوہروں کے مشن میں شوہروں کے کام میں ان کی وفادار نہ تھی شوہر کے مشن سے زیادہ پیغمبر کے مشن سے بڑھ کر انہیں قوم کی اسبیت اور قوم کی محبت اور قوم کی وفاداری تھی قوم کی طرف دار تھی اس لیے قوم کے ساتھ ہی رہ گئی اگر اللہ کے فیصلے اتنے بے لاغ ہیں کہ پیغمبروں کی بیویاں بھی نہیں بخشی جاتی ہیں پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑا سکتے تو ہم کی ساس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں چاہے ہم جھوٹ بولیں یا چوری کریں یا خیانت کریں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کیسے کہاں لکھا ہوا ہے کہ چوری کرو اور تمہیں بخش دیا جائے گا چوری کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی یا وہ پیغمبر کو نہیں مانتی تھی فخانتاہما منافقانا صفت تو ایک شخص بظاہر کہتا رہے میں مسلمان ہوں لیکن اگر اس کے اندر عمل منافقوں مالے ہیں امانت کا پاس نہیں تو کیسے پار لگ سکتا ہے اور اس کے برعکس دو اور خواتین کی مثال جو مشکل ترین حالات میں پیدا ہوئی اس کا محول بالکل سازگار نہ تھا جو صرف ایک کافر کے گھر میں نہیں ایک ظالم کے گھر میں تھی دنیاوی اعتبار سے کسیس کی کمی تھی فیرون کے گھر میں لیکن اس کے باوجود ایمان جب آ گیا تو کیا تڑپ تھی یہ فکر تھی کہ یہ فیرون کے محلات مجھ سے چین لیا جائیں گے پھر میں ملکہ نہیں رہوں گی پھر میں شاہی خاندان کا فرد نہیں رہوں گی اس لئے مجھے تو اپنا سٹیٹس بچانا ہے اور مجھے فیرون کی اطاعت کرنی ہے شوہر جو ہے نہیں کہا اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے مجھے یہ محلات نہیں چاہیے مجھے تو تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے ایمان تھا نا ان کا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ہمیشہ اس کو یقین تھا نا ایمان تھا ان کا لیکن ہمیں ذرا سا دنیا کا نقصان ہو کہیں ذرا سی ہماری راحت آرام کوئی سکون کوئی مال کچھ جانے لگے تو ہم سب سے پہلے دین بیچنے والے بنتے ہیں اس دین کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے چھوڑ دو اس کو یہ اللہ کی فرما برداری سے مشکل آگئی ہے چھوڑ دو اس کام کو پہلے تو اچھے بھلے تھے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا عمل شروع کیا زندگی دھوبر ہو کے رہ گئی اللہ تو آزماتا ہے سب کو آزماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں تھی جنت کا راستہ اتنا آسان ہے جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے آخر فیرون کی بی بی بھی تو یہ کر سکتی تھی کہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں مومنوں میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا کوئی بات نہیں اب مجبوری ہے فیرون کے ساتھ رہنا ہے کچھ ملک و ملت کے تقاضے ہیں کچھ شوہر کی عزت کا مسئلہ ہے اس لیے وقتی طور پہ مجبوری میں وہی کچھ کر لو جو فیرون کہتا ہے اور دل میں چھوکے ایمان ہے اس لیے جنت میں چلے ہی جائیں گے نا آخر کیا مشکل ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبت اور مشکتوں میں ڈالنے کی ٹیکن نہیں قَالَتْ رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَونِ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کتنے امتحان تھے اس ایک عورت کے لیے فیرون اور اس کا عمل اور ظالم قوم کا گھراؤ کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہونا پوری قوم کی یعنی فرسٹ لیڈی ہونا ہے نا پوری قوم کی ماں ہونا ہے تو اس کے گھر تو گھیرا اور زیادہ تنگ ہے اس کے تو مسائل اور زیادہ ہیں ایک عام گھرانے کی عورت میرے آپ جیسی کے لیے کیا مشکل ہے اگر کوئی تھوڑی بہت بات بھی ہوتے ہیں گھر کی ایک خاندانی کی حد تک ہوتی ہے نا پوری قوم کی حد تک تو نہیں ہمارا کوئی مسئلہ لیکن فیرون کی بیوی کا مسئلہ تو پوری قوم کا مسئلہ تھا کہ فیرون کی انہا پہ جب ذر پڑی اس کے ایمان کی وجہ سے تو فیرون کو پوری قوم کے سامنے بھی جواب دے ہونا تھا کہ دیکھو تمہارے گھر کا کیا حال ہوا کتنی سخت آزمائش تھی لیکن اس کا سلح کیا ملا ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب اندک بیتن فی الجنہ جو آخرت کی خاطر دنیا قربان کرنا جانتے ہیں انہی کے لیے بڑے درجے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مریم بنت عمران ایسے دور میں ایسے ماحول میں پیدا ہوئیں جو بنی اسرائیل کے بگاڑ کا انتہائی دور تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اصلاح کے لیے بھیجا تھا یعنی بنی اسرائیل اپنے بگاڑ کے اروج پہ پہنچے ہوئے تھے اس ماحول میں مریم پیدا ہوئیں اور خاص طور پر قرآن تعریف کرتا ہے ان کی عزت و عصمت اور حیاء کی کیونکہ ایک نوجوان لڑکی کے لیے اپنی حیاء کو بچانا ایک بہت بڑا جہاد ہے اپنی عزت کو محفوظ رکھنا حرام کام سے بچنا حرام کام چھوڑنا کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے اس عیج میں ہر کوئی جوان ہونے کا ایڈوانٹیج لے کر کہ ہم تو ینگ ہیں ہمارے کچھ نفس کے تقاضے ہیں شادی کی عمر ہے کیا ہوا جو بائی فرنٹ بنا لیے کیا ہوا جو ان کے ساتھ نکل گئے لیکن کیا یہ عمل اللہ کے ہاں آپ کے اس کام کو جسٹیفائی کر سکیں گے خصوصاً وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر بھی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے کیا مو دکھائیں گے اللہ کو آخر نفس کی خواہشات اتنی غالب تھی اسے کہتے ہیں نفس کا کتہ ہو جانا کہ انسان بے بس ہو جائے اپنے نفس کے ہاتھوں کہ اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرے کوئی بھی شخص جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے زنا اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے درجے ایسی تو نہیں بلند ہوتے وَمَرْيَمَ بْنَةَ اِمْرَان اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا کتنی صاف بات کی گئی یہ جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو ہم نے اسے کیا سلا دیا فَنَفَخْنَا فِيهِمِ الرُّوحِنَا ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونکا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَةِ رَبِّهَا ہم سوچتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پڑھنا پڑھانا کیا کام قرآن پڑھنا یا اللہ کی کتاب پڑھنا عورتوں کے لیے تو نہیں ہے یہ تو شاید ہمیں ایسے ہی زبردستی بحلا پسلا کے تو یہ اس کام میں باندھ دیا گیا ہے وہ ہزاروں سال پہلے مریم کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں صَدَّقَتْ بِكَلِمَةِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ کُتُب کُتُب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے کلمات یعنی صحائف صحیفوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور تصدیق کسی چیز کی کیسے کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے اگر آپ کو کسی چیز کو ویریفائے کرنے کا کہا جائے یا تصدیق کرنے کا کہا جائے تو آپ پڑھے بغیر کر سکتے ہیں ایک کاغذ کی بھی تصدیق پڑھے بغیر نہیں کی جا سکتی کہاں ساری کتابوں کی تصدیق کیونکہ جب وہ دنیا میں آئی تھے ابھی انجیل تو نہیں آئی تھی تورا تو زبور تھی اور باقی پیغمبروں کے صحیفے ان سب کی انہوں نے تصدیق کی تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے زبان سے بھی تصدیق اور عمل سے بھی تصدیق یعنی ان کتابوں کو جانتی بھی تھی تب ہی ان پر عمل کرتی تھی نا بغیر جانے عمل کیسے ہو سکتا ہے ہم کوئی بڑا احسان نہیں جاتا رہے اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے بندوں پر کہ ہم سے کیوں یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھنے کے بعد کیوں کہا جا رہا اوروں کو بھی پڑھاؤ اور اوروں تک بھی پہنچاؤ یہ تو مردوں کے کرنے کا کام ہے وقانت من القانتین اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی قانتین میں سے تھی جن کے اندر آجزی ہوتی ہے خشو خضو ہوتا ہے تکبر نہیں ہوتا جو جھکے وے ہوتے ہیں جو ہمیشہ فرما بردار رہتے ہیں کتنا بڑا ٹائٹل ہے جو ایک لڑکی کو دیا یہ ان میرٹ لوگوں کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بہترین مثال ہے اور شادی شدہ خواتین کے لیے فیرون کی بیوی آسیا کی مثال بہترین مثال ہے عورت کے اوپر یہ دو ہی وقت ہوتے ہیں نا آزمائش کے شادی کے بعد شہر کی آزمائش ہوتی ہے شادی سے پہلے ماں باپ کی اور ماحول کی ایک آزمائش ہوتی ہے ماحول میں اٹریکشنز ہوتی ہیں بگڑنے پسلنے کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں اللہ نے دونوں رول مارڈل سامنے لا کے رکھ دیئے ہیں کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکتا نہ شادی شدہ اور نہ غیر شادی شدہ سب اپنا اپنا مقام پہچان لیں سب اپنی اپنی ذمہ داری دیکھ لیں کہ اگر نفس کے جذبات غالب ہیں یا معاشرے کا پریشر ہے یا پیئر پریشر ہے اور وہ آپ کو گھسیتے کھینچے چلے جا رہا ہے اللہ کے دین سے دور اور ذلت کے گڑھوں میں تو کیسے سنبھلنا ہے کس مثال کو سامنے رکھنا ہے اور اگر شادی کے بعد شہر کی ظلم ہے وہ دین پہ نہیں عمل کرنے دے رہا تو کیا کرنا ہے مثالیں تو یہی ہیں جنت میں جانے والوں کی نمونے تو یہی ہیں دو نمونے لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام کی بیمیوں کے ہیں اور جن کو اچھا گھرانہ ملا اچھا ماحول ملا آپ خود سوچیں نا کسی بھی اچھے انسان کے ساتھ رہ کے تو انسان کا خود ہی نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے کتنا بدقسمت ہے وہ شخص یا وہ عورت جس کا شہر اتنا نیک ہو کہ پیغمبر ہو یعنی کتنے لوگوں کو یہ سعادت ملی یعنی کسی کی بیوی ہونا اور اتنے نیک شخص کی بیوی ہونا کہ جس کے ساتھ دن رات گزرتے ہوں جس کے گھر میں انسان رہتا ہو کیسے کیسے نیکی کے مواقع اور کیسے کیسے سب نیکی کے محول تھے آس پاس لیکن پھر بھی دل نہیں بدلا تو بات یہ ہے کہ اصل چیز محول نہیں ہے اصل چیز ہمارا اپنا آپ ہے اگر اندر سے اپنا دل بدل گئے نا تو فیرون کے گھر میں بھی مشکل بر کا ساتھ بھی فائدہ نہیں دیتا عام انسان بچارے کیا کریں گے ہمیں سنبھالنے کے لیے اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا جب تک اپنے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تو اچھے سے اچھا محول اور سپورٹ اور اچھے سے اچھا علم اور سب کچھ بکار ہے تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کا اپنا آپ بدلے گا جب سلف ریالائزیشن ہوگی خود احساس جاگے گا جب خود کو خود آپ تیار کریں گے جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتے یہ جو فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے ذرا امیجن کریں کہ دو لمبے تڑنگے سخت زوراور قسم کے مرد ہاتھوں میں کوڑے پکڑے کھڑے ہوں خوف کے مارے اپنے بارے میں سوچئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کہتے ہیں وَقَانَت مِنَ الْقَانِتِينِ کیا ہم بھی ہیں ان میں کیا ہمارے اندر یہ دو صفات ہیں جو قنوط کے اندر آجزی اور مسلسل اطاعت کی ہے یہاں موڈز کا ہی شکار رہتے ہیں عموماً خواتین نے ایک بہانہ بنا رکھا ہے موڈ ہی نہیں ہے کب تک یہ موڈ ہم پہ سوار رہے گا اور کب ہم اس سے نکل کر قانتین میں شامل ہوں گے اگر ایک عورت صرف موڈزی کا شکار ہو سکتی ہے تو مریم علیہ السلام کس طرح قانتین میں سے تھی ترہ ترہ کے بہانے بنا رکھے ہم نے اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کے بس موڈ سوئنگز ہیں ابھی دلی نہیں چاہ رہا ابھی طبیعت ہی نہیں مان رہی صرف قانتین میں سے تو آپ ہوئی نہیں سکتے قانت تو وہ ہوتا ہے جو ہر موڈ میں ہر حال میں اطاعت کرنا جانے وہ موڈ کو اپنا غلام بناتا ہے موڈ کو اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دیتا یہ سب نفس کے دھوکے ہیں یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں جو ہمارے عمل کے راستے میں حائل ہیں کبھی معاشرے کا بہانہ کبھی شہروں کا بہانہ کبھی نفس کا بہانہ کیسے کیسے جال ہے ہمارے آس پاس ہمیں پھانسنے کے لئے اور ہم بے خبر ہیں اور ایسے شکاروں میں پھنستے چلے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ دین سے جتنے بھی دور ہوں تو ابتدا میں سختی نہیں کرنی ابتدا میں پہلے ان کی خدمت کر کے ان سے محبت کر کے ان کا دل جیتنا ہے ان کو اپنے قریب کرنا ہے ان کو خیرخواہی کا یقین دلانا ہے اور پھر اگلے مرحلے پر ان کو سکھانا ہے اور جب سکھا چکے اور پھر سیکھ کر عمل نہ کریں تو پھر سختی کرنی ہے ابتدا میں نہیں سختی کرنی ایک ہی دفعہ کچھ بتا کے دوسری دفعہ دیکھا نہیں کیا تو آپ پھٹ پڑے اس پر مثلا آپ نے اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو کچھ سکھایا اور انہوں نے سیکھا نہیں تو آپ ناراض ہونے لگے نہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا اعتماد ان پر بحال کرنا ہے ان کے غلط روئیوں کے باوجود ان سے اچھت سلوک کرنا ہے خیرخواہی کا نرمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا تو پھر ہمیں بھی گھر والوں کی دوستی سے کام شروع کرنا ہے اور ان کو یہ احساس نہیں دلانا میں تو قرآن پڑی ہوئی ہوں اور میں تو بہت نیک ہوں آپ تو سب گناہگار ہیں نہیں اپنی غلطیوں کو دہراتے رہا کریں ان کے سامنے کہ میں نے پڑ بھی لیا لیکن ابھی بھی مجھ سے یہ بات نہیں جاتی کیونکہ ان کو پتا پہلے ہی ہوتا ہے جو کچھ آپ ہیں جتنا آجزی سے رہیں گے ان کے سامنے اتنا ہی کام کرنا آسان ہوگا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو ماف کر دیتے ہیں گھر والوں سے چھوٹے چھوٹے حقوق وصول کرتے ہیں تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم نے یہ کیوں کیا تم نے میری چیز کچھ اٹھ دی تم نے میری فلان چیز کا کیا کر دیا کبھی موڈ آف کر لیا کبھی بولنا چھوڑ دیا کبھی کچھ کر لیا ایسے کہ تھوڑی گھر والے سیکھتے ہیں ہم سب کے لیے محبتیں عام کرتے ہیں گھر والوں کے لیے ہماری محبتیں بھی نہیں ہوتی اور جسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اب ہم لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو گھر میں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے اس دور کی آزمائشیں کچھ زیادہ ہی ہیں ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے دوسرا ٹیلویجن پہ بیٹھا ہوا ہے تیسرا کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں مشینوں سے دوستی کر رکھی ہے اور عملی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور خیرخواہی وہ تو ویسے ہی نہیں ہیں تو اس محبت اور خیرخواہی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا ان کے لیے کام کرنے پڑے گے آپ ان کے ہو پھر وہ اعتماد کر کے آپ سے بات سیکھیں گے اور جب سیکھ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل نہ کریں پھر وغلز علیہم ہوتا ہے بہت سے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے وہ بچوں کو صرف اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ پھر بچے جو ہیں وہ ان سے خفا ہو جائیں گے بچے روٹ روٹ کے ان سے جا رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں ماں باپ بچوں سے ڈر رہے ہیں آج حالات یہ ہو گئے ہیں اس میں بنیادی طور پر گھر والوں سے محبت کا میار بتایا گیا نا کہ گھر والوں سے محبت ہوتی کیا ہے محبت کا معنی کیا ہے کیونکہ بعض اوقات محبت ہم کرتے ہیں ان سے لیکن اس کے ساتھ ان کو غلط باتوں سے نہیں روکتے ان کی محبت کیا محبت ہے کہ ہم ان کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہم ان کی دنیا بنا رہے ہیں اپنی جنت بنا رہے ہیں کل اس جنت میں آپ کو کیسا دل لگے گا جب آپ ہی کے بچے وہاں ساتھ نہ ہو انہی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر والوں سے تعلقات کیسے ہیں گھر والے اس کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کتنا سنتے ہیں اور کیوں نہیں سنتے لکھیں اپنے لیے کہ ہمارے گھر والے ہماری بات کیوں نہیں سنتے ہمارے گھر والے ہمارے موسی دین کی بات کیوں نہیں مانتے اس کے اسباب خود تلاش کیجئے جب سبب پتا چل جائے گا تو علاج بھی ہو جائے گا کیونکہ گھر والوں سے ہم صرف حقوق لینا چاہتے ہیں ہم مصروف ہیں وہ ہماری خدمت کریں وہ ہمارا یہ کام کر دیں ان کو یہ کرنا چاہیے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے سب سے زیادہ ہم توقعات گھر والوں سے رکھتے سب سے زیادہ ہم کرٹیسائز گھر والوں کو کرتے حتیٰ کہ گھر والے ہمارے اس ظاہری دینداری کے رویے سے تنگ آ جاتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں گھر والے ہماری بات کیوں نہیں مانتے اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اپنے کال فیل میں تضاد ہے جو کچھ ہم انہیں بتاتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے تو ہماری بات ہمیں پہ جھوٹی ہو جاتی ہے نا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ بات ہے اگر یہ اتنی فائدے کی ہوتی تو ہم خود کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے گھر والوں کی غلط باتوں کو مانن کہ انہیں خوش نہیں کرنا لیکن پہلے ہی حلے پہ ان کے ساتھ ہر چیز میں کنفرنٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ ابھی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات ان تک پہنچی بھی نہیں تو اس کے لیے پھر دیکھنا ہوگا کہ کہاں سید رستگی کو کیونکہ انسان جلنوں کے قریب رہتا ان کو پچانتا بھی بہت ہے ان کی کمزوریاں کمیاں ان کے نفسیات سب جانتا ہوتا ہے صرف انٹرسٹ لینے کی بات ہے توجہ دینے کی بات ہے دلچسپی تو لیں گھر والوں میں پہلا پوائنٹ ہے دلچسپی لینا گھر والوں میں بہت سے لوگ جب دین کے کاموں میں مصروف ہوتے تو گھر والوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ساری کوششیں صرف باہر والوں کے لیے رہ جاتی یہی سے خرابی شروع ہوتی ان کو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور باہر ہمیں ایک دوسرے سے محبت مل جاتی ہے اس کو ہم اپنے لیے بہت آنر کی بات سمجھتے حالانکہ یہ نہیں پتا کہ خود ناکام ہے ہم گھر والوں کو بحثوں سے قائل کرنا چاہتے ہیں عمل سے مائل کرنا ہے بحثوں سے قائل نہیں کرنا کچھ بھی کہیے مت کر کے دکھائیے وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کرنے لگ جائیں گے شیطان نے ہمارے عمل ہمارے لیے خوبصورت بنا دیئے نا ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہیں نیک ہیں ہم سر ڈکتے ہیں وہ تو سر بھی نہیں ڈھکتے ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ وہ نہیں کر رہے لہٰذا جو تھوڑا بہت کیا ہے اس پہ نازہ ہیں اس پہ مطمئن ہیں اور وہ اتنا ہمارے سامنے ہیں کہ ہمیں اپنے عیب نظری نہیں آتے اپنے آپ کو خود روک کے پوچھیں ان کا سوال یہ ہے کہ نون سیریس ایٹیٹیوٹ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے سے خود سوال اور اپنا حساب خود کرنا ہوگا جسے قرآن پاک میں آتا ہے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے نگاہ رکھ لی چاہیے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے بہت سے جو بزرگان دین ہیں ان کے اگر عملی زندگی دیکھیں تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ بہت کرتے ہیں اپنے نفس کو خود مخاطب کر کر کے باتیں کہتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود مخاطب کرتے ہوں اپنی غلطی کو خود سامنے رکھ کے مانتے ہوں سچے دل سے ہاں یہ قصور تو ہے نا میرا اب ہو بھی تم کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو اس وجہ سے ہو گیا تھا اصل بات یہ نہیں یہ سبب بن گیا تھا اس نے یہ غلط کام کیا تھا اس لیے مجھ سے یہ بات مو سے نکل گئی فلان نے یہ کیا اس لیے میں نے یہ کر لی ہر وقت تعویلوں میں اپنے آپ کو ہم نے پھسایا ہوا ہے جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے نا سچے ہو جائیں ہم غلطی کو غلطی دیکھنے لگیں غلطی ہم کو نظر آنے لگیں پھر اس کو مان جائیں پھر اٹھا کے وہ گندگی نکالیں گے نا جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک نکلے گی بھی نہیں کسی بھی نیک انسان کی بائیگرافی پڑھ لیجئے ہسٹری پڑھ لیجئے اس سب میں لکھا ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو کیسے کیسے مخاطب کرتے ہیں اپنے نفس کی کمزوریوں کو کس طرح کھول کھول کے سامنے لاتے ہیں اذا مسہ ہم طائفوں من الشیطان اذا ہم مبصرون سب فوراں چکنے ہو جاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ عبدالقادر جلانی کو وہ شیطان کا جملہ چپ گیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا انہوں نے کہا نہیں علم نہیں بچا سکتا لیکن ہم سب سمجھتے ہیں چونکہ ہم پڑھ لکھیں ہمیں پتہ اس لئے ہم تو بچ جائیں گے سمجھتے ہیں یا نہیں ہم تو قرآن پڑھ لیا ہم کو پتہ چل گیا جائز نہ جائز کا اس لئے ہمیں نہیں جہنم نے چھونا جب تک ہماری زندگی سے جھوٹ اور فریم نہیں نکلے گا دھوکہ بازی نہیں نکلے گی اس وقت تک نہیں بات بنے گی ہم نے خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں ابھی ہم اس صورتحریم میں عورت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے حضرت مریم الاسلام کے کردار کے حوالے سے ہمارے جو عملی طور پر مثالیں سامنے آتی ہیں لڑکیاں عموماً جو ہیں وہ غلط طریقے سے یا دوستی کے لئے نہیں جاتی بلکہ ان کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے وہ یہی چاہتی ہیں کہ اکثر شادی کے امید پر جو ہے وہ ان کی دوستی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہی ہماری سفلی جذبات کی تسکین ہوتی ہے اور لڑکے جو ہیں وہ ان کو اکثر محبت کا جھانسہ دیتے ہیں جبکہ محبت میں عزت اور احترام اور تقدیز جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہیں اگر کوئی شخص چھپ کے ملنے کو کہتا ہے یا فون کرنے کو کہتا ہے تو اس کو آپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے اور پھر جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب پوچھتے ہیں سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ لڑکے اور لڑکی کا تعلق اسلام میں کیا اس بات کی اجازت ہے اگر پاکیزہ تعلق ہو تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا کوئی آپس میں اس طرح فیزیکل ریلیشن نہ ہو ویسے محبت ہو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا جو مقصود ہے وہ صفلی جذبات کی تسکین ہے اور یہ اس پہ انڈ ہوتا ہے اور جو لڑکیں اس میں مبتلا ہوتی ہیں وہ اتنی ٹوٹ جاتے ہیں ان کو سنبھالا دینا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے لوگوں کے سامنے آپ کی عزت بنی بھی رہے لیکن آپ اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں تو اس چیز پہ قابو پانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اس کو جب پتا چل گئے کہ یہ کام غلط ہے تو بس ایک جھٹکے سے توڑ دیں باقی کاموں میں تو تدریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کوئی کام چھوڑتے ہیں پھر وہ آپ اس کو آلٹی میٹلی چھوڑ پاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ اگلے شخص کو فوراں بتا دیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک اور اگر آپ سے وہ واقعی محبت کرتا ہے کوئی بھی شخص تو وہ آپ کو تنہائی میں نہیں ملے گا بلکہ وہ ہی نہیں چاہے گا کہ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے وہ صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا پھر یہ ہے کہ بحرز محال اگر کوئی بہت سنسیر ہم کہتے ہیں نہیں وہ بہت سنسیر ہے میرے ساتھ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا سب کی یہ ہوتی ہے اس پہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں کوئی بہت بھی سنسیر ہے اور الٹیمیٹلی شادی بھی کر لیتا ہے تو بعد کی زندگی میں وہ شخص آپ کو احترام نہیں دے سکے گا یہ نہیں ہو سکتا اگر اس نے پہلے سے آپ کا اس طرح مضبوط کردار کا اس کو پتا ہوگا وہ ہی آپ کو احترام دے سکے گا اور وہ جو میاں بیوی کے درمیان جو محبت کے علاوہ احترام کا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا اور باقی فیملی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی اور آج کل تو اتنا فتنہ عام ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر آپ کے ان باکس کے اندر اس قدر فضولیات جیسے پیچھے ہم نے تشریح الفائشہ میں پڑا کہ آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو بچوں کو بتائیں کہ وہ یہ چیز بتائیں کھول کے کہ جہاں پہ اس کے مصبت چیزیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کتنا منفی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ بتب ایک سمجھ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور اس میں آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت یعنی آپ کوئی چیز ایسی آگئی ہے کہ اس میں اتنا موقع بھی آپ کو نہیں ملتا کہ آپ اپنے نظریں بچا کے صرف آپ ڈیلیڈ کے بٹن کو دیکھ اس کو دبا کے بند کر دیں تو اس میں ہمیں اپنے نوجوان نسل میں بچوں میں آپ چھوٹی نیجر زیادہ اس پر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی خطرناک چیز ہیں تو ان کو ہم نے یہ شعور دینا ہے کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے اور کیا نہیں لینی ہے اور اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے یعنی آپ بغیر کسی انٹینشن کے آپ کے پاس ایسی چیزیں آئی جا رہی ہیں لیکن اگر کسی کی دلچسپی ہو جائے تو اس کے لیے پھر کیا چیز نہیں ہے آج صبح میں ای میل دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک ایسی جنک میل جیسے آتی ہے تو اس کی اوپر آیا تھا ایڈ ہارڈیسٹ ویب سائٹ اس کے لیے بلا رہے تھے یعنی ڈیٹیسٹ کو کر کے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ آؤ اس کو دیکھو اس کو کلک کرو صرف ایک کلک کی دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں دیکھنی مجھے اس کو ختم کرنا ہے تو کوئی بھی بندہ ایسی فارق ٹائم جس کے پاس ہوگا وہ کہے گا اچھا لیٹس سی لیٹس کلک کہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ لکھے بہت زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں دو تین چیز ہے نا جیسے جب تک آپ کے اندر تقویٰ نہیں خدا کا خوف نہیں تو کوئی آپ کے سر پر سوار رہ کے کتنا آپ کو سمجھا سکتا ہے دوسرے بات یہ کہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات کی بات تھی اس میں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام وہاں اصل حسن اعتماد ہے تو جب نوجوان لڑکیاں اپنے عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تو یہ چیز ان کی زندگی بھر کے لیے سوہانے روح بن جاتی اور فرجہ ہاں میں صرف شرمگاہ نہیں اس میں نگاہ بھی شامل ہے اس میں باقی آزا بھی شامل ہے انہی سارے وہ زرائے جس سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے چہیکان اور آنکھیں ہوں ایسے ہمارے پاس بہت سے کیسز آئے ہیں کہ انگیجمنٹ کے بعد والدین بھی کیرلس ہو جاتے ہیں بات کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد بعض وقت انتہائی حد تک معاملات خراب ہو جاتے ہیں حالانکہ انگیجمنٹ کے بعد ابھی سب کچھ حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو اور نکاح کا مطلب بھی دوستی کرنا تھوڑی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں پھر لڑکی لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں چاہے باہر جائیں چاہے گفتگو کریں نکاح کا مطلب ہے گھر بسانا شادی کرنا ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا ذمہ داریاں پوری کرنا اگر شوہر نان نفقہ خرچ کرتا ہے تو بیوی کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی یہ ایک اور ہمارے معاشرے میں ٹینٹ زور پکڑتا جا رہا ہے نکاح کر دو پھر چھوڑ دو دوستی کرنے کو اور رخصی نہ کرو سال و سال ایک تو اپنے اندر پکھی گرا لگا یا اللہ جب تک میری جان میں جان ہے میری حمت ہے میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تیرے دین کا کام نہیں چھوڑنا اور راستہ تُو نے مجھے دکھانا ہے کام تُو نے مجھ سے کرانا ہے اور اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لئے چلے آپ رستہ اللہ کو دکھانا ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ